ہر طرف مسہور کن خوشبو پھیلی تھی دھیمے سروں میں بچتے میوزک کی آواز اس کے کانوں میں بہ آسانی پہنچ رہی تھی گولڈن رنگ کا بھاری لہنگا پینے وہ خود کو بہت بے آرام محسوس کر رہی تھی گہرے گلے میں چست سی چولی اس کی بیداغ کمر کو آیاں کر رہی تھی جسے اس نے مقتصر سے دوپٹے سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی سونے کے بھڑکاؤ زیورات میں اس کو اپنا دم گھٹا محسوس ہو رہا تھا سادام اس کے لئے کیبل پر پھول چھوڑ گیا تھا اس کے اس عمل سے وہ متاثر تو ہوئی لیکن اس کی وہ باتیں اس کے دل میں کھپ کر رہ گئے جو اس کے اور حمیم کے متعلق اس نے کہی تھی کوئی انسان اتنا صفاق کیسے ہو سکتا ہے وہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی تھی بالوں کو خوبصورتی سے جھوڑے کی شکل میں باندھ کر اوپر سے دوپٹہ ڈال دیا گیا تھا جو وہ مشکل اس کی کمر تک آتا تھا ملازمہ کی ہمراہی میں اس نے اس بڑے سے ہال میں قدم رکھا جسے معمولی سے فنکشن کے لئے اتنا زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا کہ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو اس چکا چون سے ٹھہر سی گئیں نیہا جو مہمانوں کو مسکرا کر ویلکم کر رہی تھی اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی سب کی آنکھیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی سانس اٹکنے لگی اس نے گھبرا کر اپنے مقتصر سے دپٹے کو دروس کرنے کی کوشش کی جو خود کو ان انجان اور بے باک نظروں سے چھپا دینے کا فیصلہ فطری تھا نظریں جھکائے اس نے اپنے سر پر کسی دپٹے کو پھیلتے محسوس کیا جو اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپ کر ایک گھنگٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا اس نے شکر کا سانس لیا اور نیہا اور ریدہ کی ہمراہی میں سٹیج پر آگئی اور صدام کے مقابل بیٹھ گئی اس کے بیٹھنے کے بعد نیہا اور ریدہ بھی اس کے آس پاس بیٹھ کر ہر ملنے والے سے ان کا تعرف کروانے لگی وہ زبردستی کی مسکراہت ہونٹوں پر سجائے سب سے مل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سٹیج کے نیچے کھڑے حمیم شاہ پر پڑی نظر ملتے ہی حمیم شاہ نے ایک تنزیہ مسکراہت اس کی طرف اچھا لی اس نے گھبرا کر اپنے اندرونی گال کو دانتوں میں دبایا اور نظروں کا رکھ پھیرا وہ اس وقت کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی جانتی تھی کہ صدام جہانگیر شاہ اس کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اسے شدت سے اپنے گھر والوں کی یاد آئی دو مہینے کا لمبار سا ہو چکا تھا اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا تھا اس کے دل میں ایک کسک اٹھی اور رم کے نمکین پانیوں سے بھرنے کو بیتاب ہونے لگی دور کھڑے مہمانوں میں مصروف صدام نے نظر اٹھا کر اپنی دونوں بہنوں اور باقی کزنز میں گھری بیٹھی اس خوبصورت شہزادی کو دیکھا جو آج بے انتہا حسین لگ رہی تھی اس کا دل کیا کہ اسے ان مہمانوں کی نظروں سے اوجھل کر کے کہیں دور لے جائے جہاں کوئی اس پر نظر نہ جمع سکے سوائے اس کے وہ اس کی شہزادی تھی اسے دیکھنے کا حق بھی صرف اسی کو تھا اپنی سوچوں سے باہر نکل اس نے پاس کھڑے ملازم کی طرف دیکھا جو اس کے لئے کوئی پیغام لایا تھا اس کی بات سننے کے بعد ایک نظر مائسہ ابراہیم خان کی طرف دیکھا اور جلدی سے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کا آخری توفہ دیکھ کر یقیناً مائسہ ابراہیم اسے معاف کرنے پر مجبور ہو جائے گی بھائی اس نے حیرانی سے دروازے سے اندر داخل ہوتے ریحان خان اور اپنے باقی بھائیوں کو دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جاکتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہے لیکن یہ کوئی خواب نہیں ایک خوشگوار حقیقت تھی وہ جو اتنے دنوں سے خود کو قیدی تصور کرنے لگی تھی اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے بعد جی اٹھی بھاری لہنگے کا کونہ پکڑے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مہمانوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دوڑتی ان کی طرف گئی اور ریحان خان کے سینے سے لگ کر سسر گٹھی شرمیلی دلہن کے دوڑنے پر اس کی پائی علاپلس میں ٹکراتی خوشی سے بجھوٹھی اس کے چھوٹے سے وجود کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلائے ریحان خان مسکر آ دیا وہاں پر موجود لوگ یہ منظر دیکھ کر ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے عورتیں بن ماں کی لڑکی کی بداخلاقی پر تفسرے کرنے لگے مایسہ ابراہیم خان نے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ان لوگوں نے گھر سے اپنے چہیتوں سے دوری کا غم جو نہیں ساہا تھا ریحان خان اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ لے کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا وہ اس کا سب سے بڑا بھائی تھا لیکن سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھا کیونکہ وہ اسے اپنی بیٹی مانتا تھا جب وہ صرف تین سال کی تھی جب اس کی ماں اس ننی سی زندگی کو اس ننی سی بچی کی ذمہ داری کو اسے سونپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس نے اس کی ساری زندگی ایک ماں کی طرح اس کی پروریش کی تھی ہر بری چیز سے اس کی حفاظت کی تھی اور اب بھی کر رہا تھا میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی نکلنے کو بہتاب ہو رہے تھے وہ خود کو ٹوپتا محسوس کرنے لگی اسے لگا کہ وہ اب اپنے بھائیوں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی یہ نئی دنیا اور اس دنیا کے لوگ اسے خوف زدہ کر رہے تھے وہ خود کو مجرم تصور کرنے لگی تھی جیسے کسی جرم کی پاداش کی سزا میں اسے قید سنائی گئی ہو میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا ان کے لہجے میں برادرانہ شفقت تھی ماہیسہ نے اپنے باقی دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا اور ان سے بھی اسی طرح ملی روحی ایک جانی پہچانی سی آواز پر اس نے اپنے بھائیوں کے پیچھے خود سے دو سال بڑی بہن نازیا کو کھڑے دیکھا اور کھل کر مسکرہ دی اپنی سبھی چار بہنوں میں وہ سب سے زیادہ نازیا کے قریب تھی جس وقت وہ یہاں آئی تھی اس وقت نازیا کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سسرال ہونے کی وجہ سے وہ اسے مل نہ پائی تھی پرپل کلر کا بھاری کامدار سوٹ پہنے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی مائیسہ نے تو اسے ملنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی میں نے آپ سب کو بہت یاد کیا بہت وہ اس کے گلے لگ کر رو دی اس سے اپنی خوشیاں سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی روحی میری جان روتے نہیں چپ کر جاؤ اسے چپ کر آنے کی ناکام کوشش کرتے نازیا نے لاچار سی نظر ساتھ کھڑے ریحان پر ڈالی جو مائیسہ کو اس حال میں دیکھ کر غصے سے کھول رہا تھا رونا بند کرو لٹل دو سب تمہاری طرف متوجہ ہیں میں کوئی ڈراما برداشت نہیں کر سکتا سادام کی دبی دبی سی سخت آواز پر مائیسہ ابراہیم خان نے خود کو سنبھالا اور نظریں جھکا کر آنسو صاف کرنے لگی وہ خود بھی کوئی ڈراما نہیں چاہتی تھی میں پوچھ سکتا ہوں تم نے میری بہن کو ایسے عجیب سے کپڑے کیوں پہنا رکھے ہیں امان نے سادام کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا سادام نے اس دبلے پتلے جسم کے مالک لڑکے کو گھور کر دیکھا جو اس سے اسی کے گھر میں اس لہجے میں بات کرنے کی گستاکی کر بیٹھا تھا وہ جانتا تھا ان سے دوست آنا تعلقات ہموار کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اسے کچھ وقت برداشت کرنا پڑے گا وہ یہ نہیں جانتا تھا تمہیں یاد کرا دوں کہ یہ اب میری ہے اور میں اسے جیسے چاہوں ویسے کپڑے پہنا ہوں یا نہ پہنا تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کی بےہودہ بات پر ان سب کا پارہ آئی ہوا جبکہ مایسہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو سمجھتا اس نے نفرت سے نظریں جھکا لی وہ موہی موہ میں دھیرے سے کچھ بربڑا کر رہ گیا وہ تین نوجوان نفرت بھری نظروں سے اسے گھو رہے تھے جبکہ ان میں سے سب سے بڑا آگے بڑا اس کی آنکھیں بے انتہا سرکھ تھیں کوشش کر کے دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مضبوط لہجے میں بولا اس کا انداز اب صدام کی برداز سے باہر ہو رہا تھا صدام اس کے چلنگ کا جواب دینے کے لیے آگے بڑا ہی تھا کہ مایسہ نے بیچ میں آ کر ریحان کو پیچھے کی طرف دھکیلا بھائی اس کی آواز سخت اور نظر تنبیہی تھی تم سب میرے مہمان ہو مجھے امید ہے کہ شادی تک پوری عزت کے ساتھ تم لوگ رکھو گے جیسا برطاو تم کرو گے ویسا ہی میرا ہوگا عزت کے بدلے عزت اور زلت کے بدلے زلت اور ایک بات اور اس وقت تم لوگ میری زمین پر ہو مت بھولو کہ میں تمہارا سردار ہوں اس لیے جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا ورنہ بیزت کرنے میں مجھے وقت نہیں لگتا کسی کو سخت لہجے میں انہیں ذہن نشی کراتا اس نے مائیسا کو ایک نظر دیکھا اور مر کر سٹیج کی طرف بڑھ گیا مائیسا نے پاس کھڑے امان کو ہاتھ کو تھپ تھپا کر اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی اور امان اس کی سیچویشن کو سمجھتا اسے خود سے لگا گیا نیہا اسے لے کر اس کی طرف آئی تو وہ آنسو صاف کرتی اس کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھ گئے جہاں صدام جہنگیو شاک کروفر سے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا وہ جیسے خود پر ظلم کر رہی تھی اسے اس ماحول میں گھٹن ہونے لگی تھی یہ ماحول یہ محفلیں اس کے مزاج کا خاصہ نہیں تھی وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کوئی اس سے بولنا پسند کرتا تھا اس بھیڑ میں بھی وہ اکیلی تھی بلکل اس چمبیلی کے پھول کی طرح جسے ایک اچھے قسم کے گلاب کے گلدستے میں سجا دیا گیا ہوں منفرد اکیلہ اور سہما ہوا جسے کوئی بھی آسانی سے اکھار کر پھینک سکتا تو تم کہنا کیا چاہتی ہو تمہیں اس سے نفرت ہے بیٹ پر لیٹی نازیا نے اس کی طرف مر کر دیکھا جو ڈرسنگ ٹیبل پر بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی مایسہ ابراہیم خان ہلکی سی سانس ہوا کے سپورٹ کر کے اپنی انگوٹیاں اتارنے لگی اس کی نظر لمحے بھر کو سونے کے اس چھلے کے اوپر ٹک گئی جو منگنی کی نشانی کے طور پر اس کی انگلی میں اس وقت موجود تھا بے دلی سے اسے بھی اتارا اور اسی طرح ڈرسنگ پر پڑا رہنے دیا اس نے مجھے بہت ڈرائیا ہے آپ ہی میں زندگی میں اتنا کسی سے نہیں ڈری جتنا اس سے خوف محسوس کرتی ہوں وہ ایک شدت پسند نہایت بتتمیز اور گھمنڈی انسان ہے لوگوں کا قتل کرنا اس کے لئے معمولی بات ہے وہ بلکل ویسا نہیں جیسا خاکا میں نے اپنے ہمسفر کے لئے بنا رکھا تھا اپنے دل کی بھڑاس نکالتی وہ بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی جہاں نازیہ بے ڈھنگے پن سے لیٹی تھی اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کی بہن یہاں اس وقت اس کے ساتھ تھی اسے شدت سے ایک ایسے ساتھی کی چاہتی جسے وہ اپنے دل کی باتیں کہہ سکے اپنے خیالات اپنی سوچ ظاہر کر سکے جو اسے سنے اور اس کا ساتھ دے اور نازیہ سے بہتر ساتھی اس کے لئے کوئی نہیں تھا کوئی تو تھا جس کے ساتھ وہ اس شادی کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی تھی ایک ایسی شادی جس نے اسے خوف اور دہشت میں مبتلا کر رکھا تھا یہ سب بلکل ایک ٹراؤنے خواب کی طرح تھا بلکل لالک ماہول عجیب و غریب سی رسمیں اور صدام والوں کو بلا کر لیکن پھر بھی اس کے دل میں پھیلی اس نفرت کی چادر کو نہ ہٹا پایا تھا جو پہلی ملاقات سے اب تک برقرار تھی میں سمجھ سکتی ہوں روحی یہ ایک فطری عمل ہے میں بھی اپنی شادی سے پہلے خوف زد آتی اور تمہارا معاملہ ہی بالکل علاق ہے لیکن تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے روحی وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے گا نازیہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر مسکرا دی اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ ہینڈ سم سا بندہ کون تھا جس کی نظریں پورے فنکشن میں تم پر جمعی تھی نازیہ نے اس کے پھولے گالوں پر چھٹکی لے کر پوچھا تو مائیسہ نے اس کے اس عمل پر خسے سے اسے گھورا اسے اس چیز سے نفرت تھی کہ کوئی اس کے گال پر چھٹکی لے اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت موٹی ہے کون صدام سنگترے کا چھلکہ اتارتے اس نے نا سمجھی سے پوچھا اس کی دوسری عجیب عادت اس کی بے وقت کھانے کی تھی صدام نہیں بے وقوف وہ لمبا سا ہینڈ سم سا بندہ کسرتی ودن کا مالک جس کے بال ہلکے گھنگریالے اور ہیزل گرین آنکھوں میں عجیب سے چمک ہے اس کے تفصیلی خاکہ کھیجنے پر مایسا کا اپنا نچلاہن دانتوں میں دب گیا لمبے بالوں کو پش پر پھینکتے ہوئے اسے رات والا واقعہ یاد آیا اور اس کے ساتھ احساس جرم بھی حمیم شاہ نازیہ کی طرف سے نظریں پھیر کر اس نے دھیدے سے کہا ہاں وہی کون ہے وہ پیٹ کے بل ہوتے اس نے تجسس سے پوچھا صدام کا سوتیلہ بھائی معاملہ فہمی سے کام لیتے اس نے دھیدے سے کہا مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو کیا وہ تم میں دلچسپی لے رہا ہے نازیہ آنکھیں گھما کر بیٹھتے ہوئے بولی تو مایسا ہونٹ نیچے کر کے سر جھکا گئے وہ شاید اس حویلی میں اس کا اکیلا دوست تھا اس کا اکلوتا ہمدرد جو اسے بن کہے سمجھ جاتا تھا لیکن اس واقعے کے بعد اس کا اس حویلی کے ہر فرد سے بھروسہ اٹھ چکا تھا حمیم شاہ پر سے بھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دروازے پر ہلکی سی دستہ گئی مایسا نے سبھی ملازموں کو فارق کر دیا تھا تو پٹہ دروس کرتی وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازے کو ہلکا سا کھول کر باہر چھانکا جہاں ایک ملازم کاغذ کا ایک ٹکڑا لیے کھڑا تھا اس نے حیرانی اور ناسمجھی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اور دروازہ بند کر کے اندر آگئے کیا یہ صدام کی طرف سے ہے اس نے کاغذ کا تہشدہ ٹکڑا کھولتے ہوئے سوچا اور اس پر لکھی خوبصورت لیکن مختصر سی تحریر پر نظریں دوڑانے لگی ڈیئر فرینڈ میں تم سے بس ایک بار ملنا چاہتا ہوں امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی گلاب کے باغ میں ساری رات تمہارا انتظار کروں گا تمہارا ہمدرد ہمیم جہنگیر شاہ کیا ہے یہ نازیہ کی آواز نے اسے سوچوں کے گرداب سے کھینچا تو لمبی سانس لے کر اس نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنے زیور کے ڈبے میں بحفاظت رکھ دیا کچھ خاص نہیں آپ بھی اس کا جانے کا کوئی رادہ نہیں تھا ہمیم شاہ بھلے ہی ساری رات اس کا انتظار کرتا رہے لیکن اسے حق تھا کہ اس کے سامنے خود کی سیچویشن صاف کرنے کا وہ صدام سے بالکل الگ تھا صدام نے کتنی بار اسے مجبور کرنے دکھ دینے کی کوشش کی تھی لیکن کیا کبھی اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی نہیں اسے تو شاید اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں تھا مایوسی سے اس نے گہری سانس لے کر ہاتھ اپنے کھلے بالوں میں چلایا اور انہیں پشت پر کھلا ہی چھوڑ دیا میں کچھ دیر کے لیے باہر سے ہو کر آ رہی ہوں آپی آپ یہاں پر ٹھیک ہے نا اس نے مڑ کر اس سے پوچھا ہلکی سی خواہش تھی کہ وہ انکار کر دے مایوسی کبھی لڑکوں سے اتنا آزادانہ نہیں ملی تھی اور نہ ہی اس میں اتنا اعتماد تھا کہ وہ انہیں آسانی سے سنبھال سکے اور یہاں اس اجنبی ماحول میں اسے قدم قدم پر لڑکوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا بلکل میری جان تم جاؤ میں تب تک تھوڑا آرام کر لیتی ہوں نازیہ بیٹ پر آرام سے لیٹتے ہوئے بولی تو وہ سر ہلا کر باہر آئی دروازے پر کھڑے ملازم نے اسے حیرت سے دیکھا وہ عموماً بہت کم اس وقت کمرے سے باہر نکلتی تھی مایوسی کو پتا تھا وہ سادام کے کہنے پر یہاں موجود تھا اس کی جاسوسی کے لیے تم اب جا سکتے ہو میں تمہارے سردار سے ملنے جا رہی ہوں اس نے بہ مشکل جھوٹ بولنے کی کوشش کی کوئی بات نہیں بی بی جی ہم صبح ہونے تک آپ کا انتظار کریں گے یہاں ملازم کے عدب سے کہنے پر وہ جھنجلا کر سر جھٹکتی آگے بڑھ گئے وہ دیرے دیرے اندھیرے میں چلتی آگے بڑھ رہی تھی پوری حویلی اس طرح سناٹے میں ڈوبی تھی جیسے اس وقت وہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو چاروں طرف ہوں کا سا عالم تھا بلا شبہ یہ شادی سب سے بڑی اور شاندار شادی ثابت ہونے والی تھی کیونکہ یہ گاؤں والوں کے لادلے سردار صدام جہانگیر شاہ کی شادی تھی اور وہ بھی پہلی یہ شادی سب کے لیے بہت مائن ہی رکھتی تھی اور دوسری طرف اس شادی کے ذریعے دشمنوں پر یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس نے جو کچھ چاہا حاصل کر لیا مائسہ خوف سے کانپ اٹھی جب وہ اندھیرے میں ڈوبے باغ میں داخل ہوئی شاید آدھی رات کا وقت تھا اور چاند بھی بادلوں کی ہوت میں چھپا بیٹھا تھا جس وجہ سے اور بھی اندھیرہ چھایا تھا اس کی پائل کی آواز اس سناٹے میں عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی اس نے تھوک نکل کر اندھیرے میں نظریں دوڑائیں دور دور تک اسے کوئی نہ دکھا ہلکی ہوا سے اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کاندھے پر آٹکا میرا مقصد تمہیں ڈرانا بالکل نہیں اچانک آواز پر اس نے اچھل کر پیچھے کی طرف دیکھا جہاں حمیم شاہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اس کے خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ جب وہ خوف زیادہ ہوتی تو اور بھی زیادہ دلکش لگتی ہوا کے چلنے سے اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کاندھے پر آیا تھا جس سے کچھ آوارا لٹے ہوا کے دوش پر اس کے چہرے پر چھیڑ چھار کر رہی تھی گلابی ہونٹ حیرت سے کھولے تھے جبکہ ایک ہاتھ سے دوپٹہ دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اُتھل پتھل ہوتی سانسوں کو ہموار کرتے اس نے خشمی نظروں سے اسے گھوڑا میرا ارادہ تمہیں ڈرانے کا بلکل نہیں تھا نرم سے مسکراہت ہونٹوں پر سجائے وہ دوبارہ بولا حمیم شاہ کا دل کیا کہ اس کے خوبصورت سے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی بھیگی پیشانی پر بوس آ دے ہلکے سے سر ہیلا کر اس نے دوپٹہ کھینچ کر سر پر کیا بیبی پنک کلر ٹکنوں تک آتا فروگ پہنے وہ پیاری لگ رہی تھی بہت جبکہ منگنی کی تقریب میں جس نے مجھے تمہاری نظروں میں گرا دیا جس نے ہماری دوستی میں درار ڈال دی میں نے وہ سب جان بوچھ کر نہیں کیا نہ جانے کیسے خود پر کابو کھو بیٹا میں دل سے معافی چاہتا ہوں تم سے اس کے لہجے میں ندامت تھی پر تم نے میرے بھروسے کو توڑ دیا حمیم شاہ تم جانتے تھے کہ میں تمہارے بھائی سے منصوب ہوں پھر بھی تم نے وہ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا وہ ڈری ہوئی تھی لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو اس نے نرمی سے اس کی بات کٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حمیم شاہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں صدام کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں تم سے محبت کروں تم تو بہت اچھے تھے نہ حمیم شاہ میرے دوست تھے میرے ہمدر تھے پھر کیسے کیسے سوچ لیا یہ سب میں نے تم پر بھروسہ کیا حمیم شاہ لیکن تم تو صدام سے بھی برے نکلے ساکتہ آواز میں کہتی وہ اسے دور ہٹنے لگی جبکہ حمیم شاہ نے غصے سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا رہنے پر مجبور کیا وہ جب غصے میں ہوتی تو انتہائی حد تک ظالم ہو جاتی میں صدام کی طرح بلکل نہیں ہوں دھیمی آواز میں وہ سختی سے بولا اس وقت تم میں اور صدام میں کوئی فرق نہیں ہے تم دونوں صرف اپنی خواہش کی تکمیل چاہتے ہو کبھی یہ سوچا کہ میں کیا چاہتی ہوں میری دلی خواہش کیا ہے کبھی نہیں اپنا بازو اس کی گریف سے آزاد کرتی وہ نظروں کا رخ پھیر کر دوبارہ آگے بڑھنے لگی کہ حمیم شاہ نے پھر سے اس کا بازو پکڑا میرا ہاتھ چھوڑو وہ زور سے بولی میری بات سنے بنا مت جاؤ پلیز مایسہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں غلطی پر تھا مجھے احساس ہو گیا ہے میں اس دن کے لئے تم سے معافی چاہتا ہوں پلیز گہری سانس لے کر اس نے اس کے بازو کو آزاد کر دیا اپنے ہاتھ سے مایسہ نے مر کر اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں واقعی شرمندگی تھی میں اپنی دوستی کو دوبارہ ہموار کرنا چاہتا ہوں میں اپنی اس دوست کو ڈھون رہا ہوں جو بہت نرم دل ہے جسے صرف محبت کرنا آتا ہے لمبی سانس لے کر مایسہ نے کچھ بولنے کے لئے مو کھولا ہی تھا کہ سناٹے کو چیرتی ایک دل خراش چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی